میری گوریا ڈراما میں بظاہر تو شہناز اور سفینہ کے ارادے ڈگمگا رہے ہیں لیکن شہناز اتنی آسانی سے اپنی بیٹی کو انصاف دلوائے بغیر نہیں بیٹھیں گی لاسٹ اپیسوڈ میں پولیس اور محلے والوں کے ظلم کے بعد یہ مظلوم عورتیں درد ضرور گئی ہیں لیکن پھر بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گی اور دھرنا ضرور دیں گی نیکسٹ اپیسوڈ میں شاہمیر کی طبیعت سنبھل جاتی ہے اور اس کی آیادت کے لیے ایمینے دوبارہ شاہمیر کے پاس جا کر آبیدہ کو انصاف دلوانے کی یقین دہانی کرواتا ہے جو کہ صرف باتیں ہیں صرف سستی شہرت اور نمبر بنانے کی خاطر یہ لوگ ڈراما کرتے ہیں ان کے دل میں غریبوں کے لیے کوئی بھی ہمدردی نہیں ہے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ سفینہ سب عورتوں کو دھرنے میں شامل ہونے کے لیے اکرتھا کرتی ہے اور اس گونگی بہری لڑکی کی امی کو جب لینے جب اس کے گھر جاتی ہے تو وہ دبیر کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے دبیر بائک کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور سفینہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے دبیر کی حوص ابھی بھی پوری نہیں ہوئی اور اتنے نازک وقت میں جبکہ پولیس اور میڈیا قاتل کی تلاش میں مصروف ہیں اس وقت بھی وہ شہناز کی دوسری بیٹیوں کو اپنی حوص کا نشانہ بنانے کے لیے راہیں ہموار کر رہا ہے چہناز کی یہ بڑی بیٹی اپنی ماں کو دبیر کے بارے میں بتاتی ہے تو وہ اس کو چپ کروا دیتی ہیں دوسری طرف یاور کو دبیر کی حرکتیں مشکوک لگ رہی ہیں اور اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا بھائی بھی آگ لگانے والوں میں شامل تھا لیکن سفینہ یاور کے سامنے تو اپنے شوہر کی صفائی پیش کر دیتی ہے مگر اکیلے میں دبیر کو بہت باتیں سناتی ہے لیکن اس گھٹیا شخص پر کون سا کوئی اثر ہونا ہے ان دریندوں کے دلوں میں جہالت اور بے حصی کی ایسی مہر لگ چکی ہے جو کسی کی نصیحت سے نہیں کھلتی صرف قانون کا پھندہ ہی ان کا انجام ہوتا ہے آخر دبیر کی اصلیت کب سامنے آئے گی کیا دبیر کی بہن اس کی قید سے باہر نکل کر سب کو سچ سچ بتا دے گی یہ جاننے کے لئے دیکھتے رہیے پاکستانی ڈراما ٹرینڈ اور ہمیں سبسکرائب ضرور کیجئے گا